بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ہائی ایوری ون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے رمضان ختم ہو گئے اور آج عید کا پہلا دن ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ رمضان بھی اچھے گزرے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کی عید بھی اچھی گزرے گی تو آج ہی ہم اپنے گھر کا جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ لوگ شیئر کر رہے ہیں تو اپنے گھر کا جو ہے ہوم ٹوور آج ہم آپ کو دے رہے ہیں تو ہماری سسکرائبر نے جو ہے ہمیں کمیٹ بوکس میں کہا تھا کہ آپ جو ہے اپنے گھر دیں ہوم ٹوور دیں تو جی ہمارا یہ والا کمرہ جو ہے چرپائیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ دو چرپائیں ہم نے لگائیں ہیں اور اوپر ہم نے اس طرح سے تکیا اور یہ اس طرح سے جو ہے ہم نے کشن وغیرہ رکھے ہیں تو دو ہم نے اس طرح سے جو ہے کرسیاں رکھی ہیں اور چیرن تو اس کے اوپر بھی ہم نے کشن رکھے ہیں اور اس طرح سے LCD ہماری لگی ہے یہاں پہ ہم لوگ جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے ہم LCD وغیرہ دیکھتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے اس کا میک آور کیا ہے تو یہاں پہ کمپیٹر ٹیبل بھی ہم نے LCD کے نیچے رکھا ہوا ہے تو اس طرح سے ہم نے جو ناظر بنائے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اس طرح سے ہم نے لگا دی ہیں تو یہ بہت ہی خوبصورت سا ہمارا گھر جو ہے لگ رہا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت ہی سستی چیزوں سے ہم نے اپنے گھر کا میک آور کیا ہے تو جی یہ دیکھیں جی یہ سٹیڈی ٹیبل ہے تو یہاں پہ ہم نے اس طرح سے ریموڈ بھی لکھایا ہوئے تو اب ہم باہر آگئے ہیں تو یہاں پہ ہم نے بہت ہی پیاری سی خانہ کعبہ اور مسجد نبی کی تصویریں جو ہے لگائی ہوئی ہیں جو ہمیں جو ہے میں ان کو روز دیکھتی یہ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہیں تو اب آگئے آ جائیں تو یہ بھی اگناظر ہے جہاں پہ ہم نے جو ہے کیپ جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ کی والا جو سٹینڈ ہے وہ بنایا ہوا ہے تو اب جی ہم آگے بیڈ روم میں آ جاتے ہیں تو بیڈ روم میں یہ پیار اسے میرا بیڈ ہے تو یہ بیڈ شیٹ میں نے ابھی نیو والی جو ہے سی کا لگا دی اور پیچھے میں نے ویلورڈ شنیل کے جو ہے تکی ہیں اور آگے میں نے پرنٹڈ تکی رکھیں اور بس گھر میں یہ میری چیزیں پڑی تھی جس سے میں نے اپنے گھر کو میک آور کیا ہے اب یہ نیچے میں نے ریڈ کلر کا یہ کارپیٹ اور یہ جو شنیل کی جو ہے بیڈ شیٹ ہے تو یہ ہمارا گدہ ہے اور نیچے اس کے میں نے جو ٹماٹر وال ٹوکریہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہ بنایا تھا یہ سوفا بھی بان جاتا ہے اور ہمارا یہ بیڈ بھی بان جاتا ہے اور اوپر ہم نے پولیتھین بیک والے جو کشن بنایا تھے وہ رکھ دیئے ہیں تو یہ بھی دیکھیں ہم نے خالی ریپر ہوتے ہیں گولیوں سے اس سے ہم نے اس طرح سے دوائیوں سے ریپر سے بہت سارے اونائزر بنائیں اور اس طرح سے جو کارڈ بورڈ ہوتے ہیں اس سے بھی بنائیں اور اپنے گھر کا میک آور ہم نے کیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا پیارہ یہ ہمارا بیڈ روم لگ رہا ہے تو یہ بڑا بیڈ روم ہے تو ہم نے اس طرح سے اپنے جو ہے بیڈ روم کا میک آور کیا ہے تو عید پر جو ہے ہم نے اس طرح سے فلور کشن بھی یہ رکھے ہوئے تو اس طرح کا جو ہم نے جو ہے اپنے بیڈ روم کو سیٹ کیا ہوا ہے تو اب جی ہم نے ساتھ ہی چائے بھی رکھ دی ہے تو عید کا دن ہے تو صبح اب جی ہلکہ پھلکہ ہم ناشتہ کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے جو ہے اٹک کی فیمس جو ہے ڈیش کٹوہ گوش تو وہ بھی ہم نے رکھ دیا ہے بس سمپلی اس میں لسن پیاز ہم نے ڈال کے اس کو رکھا ہے اور لال میچ ایک ٹی سپون اور ایک کھانے کا چمچ کوروہ مسالہ ڈال کے حلدی تھوڑی سی اور تھوڑا سا سوکہ دنیا ڈال کے اس کو ہم نے رکھ دیا ہے اور یہ تقریباً ایک گھنٹہ دو گھنٹہ مطلب اس کو ہلکے آنج میں آپ پکائیں تو یہ بہت مزے کا بنتا ہے مٹی کی ہانڈی میں یہ مشہور مطلب فیمس اس ریسپی ہے اب جی ایک کپ آئل ڈال کے اس کو بھون کے ہم ریڈی کر لیں گے بہت ہی سمبل سامنے لائٹ سا یہ جو ہے بنایا ہے گوش اور ساتھ میں ہم نے میٹھے میں کلفہ بنایا تھا تو اگر آپ کٹوہ گوش کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لازمی کمیٹ باکس میں بتایا تو انشاءاللہ آپ کے لئے وہ ریسپی ہم لے کے آجیں اب جی ہم آگئے ہیں ہمارے ڈرائنگ روم میں تو یہ ہمارا ڈرائنگ روم بھی ہے اور یہاں پہ میں ویڈیو بھی شوٹ کرتی ہوں تو یہ ساری میری ویڈیو شوٹ کرنی کی ساری جو چیزیں وہ پڑی ہوئی ہیں پورا کاؤنٹر رہے ہمارا تو یہاں پہ بھی میں نے فلور کشن رکھے ہوئے اور یہ ٹیبل ہے ہمارا یہ پہ لگے ہوئے اور یہ بہت ہی ہمارا پیارا اور خوبصورت گار لگتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ سارا میں نے اس طرح سے اپنے گھر کا میک آور کیا ہے تو یہ سارے اگنائزر جو ہے میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تو یہ ہم آ گئے ہیں اب ہم نے آپ کو سہن بتانا ہے تو یہ ہمارا سہن ہے چھوٹا سا تو یہ ہم نے پکچر وغیرہ اپنی فیملی کی لگائی ہوئی ہیں تو یہ ہم نے چار کرسیاں ہوتی چیر ہوتی ہیں وہ رکھیں ہوں ٹیبل سینٹر میں لگا دی اور یہ بڑی جو ہے ہماری کبڑے وغیرہ ہم اس میں رکھتے ہیں تو یہ بھی ہمارا پیارا سا ہم نے اس کو اس طرح سے سیٹنگ کی ہوئی ہے تو ہم آ جائیں گے کچن کی طرف کچن تو لیڈیس کی جان ہوتی جہاں پہ لیڈیس کا دن گزرتا ہے تو ہم نے اپنے کچن کا میک آور کیا ہے تو ہمارا کٹوا گوش ریڈی ہو گیا ہے تو اس کو ہم نے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا ہے ہم نے اس طرح سے جار بغیرہ یا اس طرح سے جو اگنازر بنایا تھے اس میں ساری چیزوں کو جو ہے سائی طریقے سے کار کے سیٹن کے ساتھ رکھ دیا اور سائیڈ میں جو اوپر کیبنٹ ہیں تو یہ سپون وغیرہ جو بھی کپس وغیر میجنگ کپ ہوتے ہیں یہ سالے کے جار میں نے اگنازر میں رکھ ہوئے تو یہ ٹوکریاں ہیں جو فروٹ والی تو اس کے ساتھ میں نے دست سٹینڈ بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں جی اتنا پرسنلی تو مجھے اچھا لگتا ہے اس میں میرے سارے برطن آگئے اور یہ دیکھنے بھی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ سپون وغیرہ اوپر فریپان وغیرہ ساری چیزیں اوپر میں نے اس طرح سے سیٹ کر دی ہیں تو بہت ہی پیار یہ سارے لگ رہا تھا عید کے دن تو میں نے اس طرح سے اپنے گھر کا میک آور کیا ہے تو یہ جو فروٹ آلی باسکٹ ہوتی ہیں تو ان کو آپ یوز کر کے بہت سارے کی چیزیں بنا آسکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو میری جی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی